اسلام علیکم ورکم ٹو بگ باس سیزن گیارہ تو آجا 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 بینڈ باجہ لے کے آجا تیری یاد ستا ہے دول ہے راجہ اب تو آجا آ رہا ہوں موسیقی ہماری ڈجوہ چلو ہوگیا اگوری جوری ہمارکیشوری اگر یا کھرو ہرلو 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 سنگاللو ہرلو 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 ہرلوھ آجا بیلی بہت ہمارے ملوانا ہم بھی پڑوسی رہ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہے اگر آپ کو یاد ہے کی نہیں بہت بہت سال پہلے جب آپ کر رہے تھے دولان ہم لے جائیں گے کی شوٹنگ تب ہم ایک ہوتیل میں تھے اور ہم پڑوسے تھے کیونکہ آپ کے فادر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جی ہاں so I remember that and آج ہم یہاں شہر کر رہے ہیں so I'm very very excited and I must say Big Boss is my favorite show I've seen some of your work I think you're hilarious she is like one of the most talented person I've seen after your father obviously thank you so much آپ کے لئے because you've آپ نے میری اتنی تعریف کی تو آپ کے لئے چھوٹی سی آشا جی کی میمکری کر دوں بہلے فادر کی کر لو بہا یہ کیا ہوگے بہا میرے چوٹے چوٹے بچے بڑے ہوگے بہا اور آپ سب کے لئے آشا جی کی کر دوں because لوگ پسند کرتے ہیں so I'll just do that دیکھو نا لوگوں نے بوتلے کی بوتلے ختم کر دی تو کچھ نہ ہوا مگر مگر یہا سلمان خانایا تو ہنگاما ہو گیا ہنگاما ہو گیا ہنگاما برپ 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 ہنگاما ہو گیا ہنگاما ہوا نا ہنگاما ہو گیا 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 ہنگاما ہوگا ہنگاماہ 55 ڈگریز اور ایڈنٹ سویت از مچ یہ ہے ممبئی کی گرمی باکتو انڈیا یہ ممبئی کی پیار ہے ہمیڈیٹی ہے تو سر ہم پروموز دیکھ رہے ہیں اور کافی ٹائم سے پروموز چل بھی رہتے ہیں تو آپ کب سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہے بیگ بосс کیارا 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 اور پروسی آ رہے ہیں بجانے باہرہ 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 تو کیا ہے سر اس کے بارے میں ذرا بتائیا آپ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ بگ بوس ہم لوگ کرتے آئے ہیں اتنے سالوں سے اور ہر سال میں یہ کہا ہے کہ اگلے سال مجھے نہیں کرنا لیکن یہ کلز والے مانتے نہیں ہیں میرے بنا ان کو ٹی آر پی ملتی نہیں تو یہ بچھارے کریں کیا تو اس لئے مجھے گھیر گھار کے واپس لئی ہاتے مجھے اور بہت بہت دھنیاوہ دن کا کیونکہ مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے بگ بوس چار یا پانس سے سٹارٹ کیا ہوں گیارہ تک آ گیا ہوں اب دیکھیں کہ اگلے کتنے سیزن تک ہم یہ شو کھیچ سکتے ہیں اور آپ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں تو بگ بوس سیزن گیارہ بیسکلی یہ ہے کہ کچھ سیلیبیٹیز ہوں گے اور کچھ کومنرز ہوں گے جو کہ پڑوسی ہوں گے اب یہ پوچھو مجھ سے کہ میرے پڑوسی کون ہیں اور میرے ان کی کتنی جنتی ہے بتائیے بتائیے آپ کے بیس پڑوسی کون ہیں تو میں رہتا ہوں گراند فلو پہ اور میرے سب سے کریبی پڑوسی ہیں فرس پلو پہ جو کہ میرے ماتا میرے پیتا بہتا ہوں گے 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 تو پڑوسی کون ہیں جی جنوب مجھے جنوب جنوب ہم سی پہلی بہر ہم نے گو 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 تیو تیو جان ہاںں ہاںں پیلی بار ہم اما پرس کونفرنس کرنے this is something completely new this is different سر آپ کیا بولنا چاہیں گے تارابور Gardens کی audience کو یہ پڑوسی لوگ جو یہاں پرائیں ان کو کیا کہیں گے آپ یہ جب میں نے یہاں کے تسویری دیکھیں اور یہاں کا جو گرینری دیکھا مجھے بڑا پسند آیا and I think it's beautiful جاگ گئے آپ لوگ جی ہاں تارپور والا سوسائیٹی is amazing it is better than تارپور والا ایکواریم I think huh it was ganda sorry no it's really nice and thank you for calling us here we are loving it and hope to come not on work some point in time somewhere in life we'll come and visit you once again here yeah so sir but it happens that when we live in a society and in a building so strange and strange things have been happening but it happens but it happens it happens strange things but I will be strange here strange things so we sometimes sometimes get angry like some ladies who talk in the walk and talk here or why 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 کام کرنا چھوڑ دیا تو بڑے پروبلمز ہو جاتے ہیں مطلب گھر کا کام کون کرے گا تو ایسی ایک situation ہم یہاں create کرتے ہیں اور ایک situation ایسی ہمارے گھر پہ بھی ہوا تھا جب ہمارے بہت چھوٹے تھے تو ایک اپنے پلیس ایک لڑکا جو ہمارے بیلڈنگ میں چار مالے پہ کام کرتا تھا اس کا نام ہے تیسو تیسو جو تیسو اور جو بچے کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک جگڑا ہو گیا اور تیسو کو انہوں نے کام سے نکال دیا اب تیسو بچے 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 دن نوے ٹو گے نیپال سے پہنچتے ہیں ہم نے اس کو رکھ لیا ہمارے ساتھ لیکن بلڈنگ میں کمپلیند کہ ہم نے نکالا ہے تو اس بچے کو آپ نے کیسے رکھ لیا تو مئے انکل فرم اندار ہاتھ کام نام بے بے جو چاچا بھیجو چاچے نے کہا کہ بچے کا کاروگے کا ہاں پہ اچھا اس بچے کو گھر کا پتا نہیں کچھ nothing he knew nothing تو اس میں اس کو اندار لکے جل جاتا ہوں so my چاچہ took تیسو to اندار today تیسو is the malik of the property in اندار he adopted تیسو تو تیسو کی شادي ہو گئی تیسو کے تین بچے ہیں and تیسو is is one of our brothers now that's amazing that's amazing تالیا فور تیسو یا تالیا تو ہو نہیں چلی and for them who removed تیسو تیسو کی life change ہو گئی achا that's amazing but یہ جو بائی کا situation جسے میں کہہ رہی تھی بہت دیفگر دیفگر یہ بائی نہیں یہ بائی ہے ہمارے یہ بائی ہے جی ایک situation ہم یہاں create کریں گے سامانزر کر لو if you don't mind میں بن جاؤں گی بائی oh میں کبھی کبھی کر لیتیو اسے سورو نہیں لیکن وہ ہے ہماری شی آنم کا شی 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 آم ہماری پس شی 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 میں بنوگی شانطا بائی oh میں بنوگی شانطا بائی اور ہم بلائیں گی شانطا بائی 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 شی 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 تو میں اسے شانتہ بھائی اور سکو بھائی ہم لوگ شوز میں تھے اور وہ شوز میں ہوتیل میں ہوتیل میں تھے میں نے کہا یہاں تو ایسے بابا تو شانتہ بھائی اور سکو بھائی ہمارے لئے ہم بلائیں گے دو لیڈیز کو جو تارہ پور گارڈنز کی یہاں پر ریسیدنس ہیں اور وہ رہتی ہیں یہاں پر شلپا اور پریتی جی شلپا اور پریتی جی ہاں جی اب situation یہ ہے کہ شانتہ بھائی بھائی جو ہے بھائی جو ہے بھائی جو ہے انہوں نے ایک جگہ پر کام چھوڑ دیا ہے ان کے پاس ایک سلوٹ رہ گیا ہے اب یہ جو لیڈیز ہیں شلپا اور پریتی جی جن کا بہت بڑا فان مومنٹ ہو رہا ہے یہاں پر اب آپ کو مجھے کنونس کرنا ہے مطلب شانتہ بھائی کو میں مجھے جانتہ بھائی کو کہ میں آپ کے گھر آ کر کام کروں تک ہے سرور تک ہے آپ اس طرح با جائیں آنہ ہی ساتھ بھائی جائیں ہاں میڈم دیکھو میں ایک جگہ کام چھوڑا ہے میرے باس ایک ہی سٹال ہے ایک ہی سلوٹ ہے سٹال نہیں سٹال سلوٹ ایک ہی سلوٹ ہے میں ایک ہی جگہ کام کر سکتی ہے ایک ہی جگہ ایک ہی جگہ کام کر سکتی ہے سب کو چھوڑ دے پہلے ایک بات بتا تو ہے کیسی ملو تجھے ایک ہم مشتے میرے دریشتے کو کسا لگ رہا مستنا ارے ایک دم بڑیا بڑڈے بڑڈے کیا بول رہی ہے تو چل تجھے بڑڈ گفت ہے دو ہاں جی چل تجھے بڑڈ گفت ہے دو بڑڈ گفت کیا دے کی پلے بو بول ارے میرے گھر پر کام کرنا بگار بڑڈ بے کام کرے کی کیا ارے بابا میرے گھر کی نوکری دے رہی ہے بابا تیری ابھی تو چھوٹی ہے نا اچھا ٹیک 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 نوکری مطلق دیکھو میرے کو دو پیر میں سونے کا مانگتا ہے ارے شووہ میں لیٹ گئی مطلق مطلق کار بجے تو میرے کو فرندس اکل کی اوہر کا کام کرنے کا ہے اس کے بعد میں پری ہے اس کے بعد آ سکتے ہیں اچھا سون بھول دیا اب میرا سون مرا وپر سون ہاں بولو بلد میں تجھے دوں گے ایک اے سن 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 اے روز دے کیا بیگ پیس تو میرے کو دیکھنے کا ہے اور ایک آٹیز اس میں سلمان کا نات ہے بہت مز دیکھ دو بلکل سلمان کھان کا موووی فرس ڈے فرس ڈے فرس ڈے میں تیر کو لکے جاؤ گی وہ لاؤنج والا سیٹ لیٹ کے دیکھنے کچھ بھی پیگتی ہے کھڑے لے بولتی ہے سن میری بات ابھی مدے کی بات کرتے چل بول جل بول ٹی وی وہ تو ملنا ہی چاہیے اتنا کام جو کرے گی تو بورا دن سارے بجے میرا پورا شیریل آتا ہے یہ لے اور سلمان کھان کا سیریل نہیں دیکھے سلمان کھان کا وہ تو شام کو آتا ہے پرائم ٹائم برابر وہ ٹائم پہ کیا ہوتا ہے سارے گھر والے آکے دیکھو میڈا بہت اچھا بول رہی ہے آپ کا بہت ہلکا بول کا آفر مدد ہے پہلے اس کا سن لے پہلے میرا بھاری بھار پر آتا ہے پھر تجھے بلیں گے آرے شانتہ بھائی گرم روٹی تو پروزتے تو روٹی بنایگی یا سیریل دیکھے گی میرے گھر پہ وہ پروبلم نہیں ہے میکو کتنا مستے میکروویف زندہ آباد میکروویف کیا کرنے کے میکروویف کو میکروویف ایدر تجھے دوں گی میں ایک اسسسٹنٹ اسسسٹنٹ بھی اسسسٹنٹ کچھ نہیں چھے آپ کام کرے گی تو میرے کو پروبلم نہیں ہے آرے میں پانجاؤں گی تو بس کھڑی رہ نا تیرا بہت نام سنا ہے اور جانتی ہے یہ خوصلہ کا جو گھوصلہ ہے نا اتنا اتنا کا گندہ ہے چل میرے مہل میں وہاں سفائی کر کر کے تھک جائے گی تو آرے سنن وہ جو اتنا بول رہی ہے کہ خوصلہ کا گھوصلہ گندہ ہے تو ٹھیک ہے تو گندہ ہی صحیح مجھے کونسا اس کو چاندلی چوک جیسے چمکانا ہے مجھے کوئی فرق نہیں بڑتا تو سن دیوالی آرہی ہے تیرا تو بونس بھی چھوڑ گیا نا بنس بونس بونس یہ بہت ہے مدے کی بات کرو بنس کی بات کرو بی تو میں بول رہی ہوں تجھے مدے کی بات کرتے ہیں تیری پگار تیرا جو کام چھوٹا اس کا بونس اور میرے گھر کا بونس اور تیرے لیے شانتہ بھائی کان جیورم سوری لائیوں سوری لائی آرہی اب سن دیوالی تو بہت دور ہے ہمارے گھر روز دیوالی ہوتی ہے holy diwali christmas ساکتہ بولنس آرے تو جب چاہے چھٹی لے چھٹی بہت ضروری ہے وہ زیادہ امپورٹر ہے جب چاہے سنڈے فکس چھٹی بونس جب تو چاہے آرے سنڈے سنڈے چھٹی فکسٹ بونس بونس جب تو چاہے مانگ لے ابھی تین مہینے کا بونس دیکھ مجھے ملتا ہے کیا میرے کو لگتا ہے میرے کو بتا ہی کس کے پاس کام کرنے کا ہے دیکھ سمجھ گئے تو بہت اس شرح مہینہ مہینہ ایک منٹ ہلو 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 ہاں کیا میرا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے آرے یہ تو گئی یہ تو گئی نہ تیری نہ میری کوئی بات نہیں ہم دوسری بائی ڈونڈتے ہیں تو اچھی ایک کام کرو نا ایک دوسری کے گھروں میں کام کر لو نا آپ لوگ ہاں کبھی آپ ان کے گھر میں تو کبھی آپ ان کے گھر میں چلے گا بھی کیا کریں لیسے بھی یہ ٹھیک نہیں تھی میں تک ساگھ کیا کرکٹر کو جانتی ہوں چل میں تک بات کرتے ہوں چل میں تک بات کرتے ہیں دیکھ ایک ہی بات میں کرکٹر میں بول رہے ہیں بہت اسی ہے لانشان لانشان کیا کرکٹر کے بڑا لانشان بھائی کے اب کیا کروگی اب دوسرا سیچویشن یہ ہے جو جیسے مجھے پتا ہے ابھی آپ چار ماالے پر چلے گئے تھے لیفٹ میں کئی بار لوگ پھز جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ دو لوگ پھز گئے تھے مجھے پتا ہے اور وہ ہاں دو لوگ پس گئے تھے اور کچھ بچوں نے ہر مالے پر دبا دیا تھا بٹن تو چار مالے سے چانا ہے اگر سسائٹی میں احسانی ہو تو کہاں پر ہو گا یہ پر آپ کی آپ کی بلدن میں تو ہوا ہو گا کئی بار لفت پس گئی اور ہم لوگی سچویشن کرتے تھے ہم لوگ بلدن کے اندر آپس میں آپس میں لیکن ہمارے گر پر یہ ہوتا تھا ہم تو فرس پلو پر رہتے تھے تو وہ اتنا موقع نہیں ملتا تھا لیکن اگر کبھی بدماشی کرنی ہوتی تو پھر ہم لوگ جا کے ہر مالے کی بٹن دبا دے تو دلیفٹ ہدتا 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 پر اسے مزا ضرور آتا ہے اس بار دو لڑکی ایک لڑکی تھی دو لڑکیاں جو تھی یہ پس گئی تھی آپ کے ساتھ یہ لڑکیاں تھی ہاں لڑکیاں تھی آپ کے ساتھ یہ جو ابھی گئی ہے نہیں لڑکیاں ہی تھی بچیاں تھی بچیاں تھی اب جو دو لڑکیاں آپ کے ساتھ لپ میں پس گئی تھی وہ کنونس کر رہی تھی کہ آپ ہمارے گھر رہے ہیں آپ ہمارے گھر رہے ہیں میں صرف ان کو بلا دو بات کل میں اپنے گھر پر نہیں جا رہا میں ان کو بلا دیو سٹیج پر can i have لکشوینی hi and charul please hi 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 کہ واہ hi please comm huh madam ünst عج Load this is in gutu and this charul please hi yo i'm 해� Hur is in تو نیسے لکنیشا لولی ہی منیشا جی اجی ایسا یہ تو آپ کے ساتھ فس گئی تھی جی تو آپ کیا کنونس کر رہے تھے ان کو اپنے گھر آنے کے لئے جی مجھے مت کنونس کر رہے تھے اپنے ممی دیڈی کو کنونس کر رہا ای کانت کنونس سلمان بداؤ میک کررہی آپ کنونس کر رہے تو آپ شلو کر رہے پہلے اہا ہی ہی آپ کبھی دیکھا نہیں مرے آپ کو ابھی ابھی شکٹ ہوئے ہیں جی ہاں بس پرسوئی کونسا بھیں گے آپ کا جی میرا سی میں سی میں ہی رہتی ہوں باروہ مالا باروہ میں کیاروے پہ تو بہت اچھے کافی بناتی ہو جی آپ کے لئے بنا ہوں گے دل دیوانا بن سجنہ کے بین سلمان کے مانے نا یہ پگلا سمجھانے سے بلکل نہ سمجھے سمجھے نا ہاں میں آپ کی بہت بڑی فان ہوں آپ کی پوسٹرز پورے پورے روم کو کور کرتے ہیں موان کبھی کبھی بولتی ہے میری کبھی تصویر لگا دیتے ہیں لیکن پورا روم آپ کی تصویروں سے بھرا اور میں آپ کی بارے میں جب بھی سوچتے ہیں مجھے آپ کی گانے یاد آتے ہیں بالکل فلمی سٹائل میں سلمان 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 ہینگوور تیری یادوں کا ہینگوور تیری یادوں کا یاد ایک سلامی بیا میں ساتھ مجھے ایک دانس کر سکتے ہیں دانس کر سکتے ہیں آپ کو اپنے گھر کریں پنی پس نوان پس یاد اید مجھے اس میں شکر میاں مجھے اس اور اس باست اید اس ہماری تھی کہ بات کر لیتے ہیں ویسے ان کو ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں وہ دو لوگ سامنے ہیں ہاں تو اسی تو پسینے چھوٹ رہا رہے ہیں آدھا آدھا مطلب آدھا 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 جیسے آج کل بھائی ساری پلم سارینا آف گل فرین آف سلمان آف سلمان یہ جنوان تھا یہ جنوان تھا یہ بھی جنوان تھا تو سر کیا فائنلی آپ نے کیا ڈیسید کیا کہ آپ کس کے گھر پر جائیں گے میں سوچ رہا ہوں کہ میں ابھی فیلال اپنے خود کے گھر چلے جاؤں مجھے 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 ہمارے لئے ایک مجھے 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 فون ہے یہ ٹی بی بلاس فون فون ہے یہ وہ سیکیورٹی کامرا نہیں ہے اس کی سک ضرورت ہے گیارہ مال بارہ پر گیارہ مالے پر رہتی ہو لگا لو آپ ساس بہو اور سسپنس کی طرح ہے آپ کیسے 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 کیونکہ آپ کے بگ بہو سیارہ میں وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو انڈیا ٹی وی کے شو ساس بہو سسپنس میں وہاں پر سسپنس ایلیمنٹ ہے سپرائیز ایلیمنٹ ہے اور ساس کی جگہ آپ ہے جیسے آپ یہاں پر ہیں سب پہ نظر رکھیں گے سلمان تو تھوڑا تھوڑا وہ ایلیمنٹ ساس والا آپ میں بھی آجا ہے ضرور آتا ہے ہمیشہ آتا ہے سلمان جی میں I have a small sister she really loves you can you please say can you say hi to me okay so I have to Sanna hi Sanna thank you so much Jaroor and Gurdoo thank you so much Sلمان thank you thank you thank you thank you thank you are you music can you dance with me I think I really am let's do a little step let's do a little dance and we are going to go yeah we can do jane jane calm so it's like jane jane ڈونڈے تو jadhi baana sapnوں میں roze aaye aan zindagi me aana sanam woohoo woohoo thank you so much thank you thank you are you sat kuro in phonوں ki in my phones thank you shukriya shukriya thank you thank you thank you sir or a situation or a situation or a situation a building just just say building society about a churi churi joe piyaar okay 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 right so تو ایک آخری situation کرلیتے ہیں ایک آخری situation کرلیتے ہیں بیلڈنگ میں بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جب پر مرسز تاراپور جیسے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں مرسز تاراپور عوارڈ کسی کو دے دیا تو بہت سارے لیڈیز اچھی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کے پیٹ پیچھے ان کو بہت غصہ آتا ہے کہ ہم تو ڈیسر کرتے تھے یہ عوارڈ اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ایسے ہونا چاہے تھے ویسے ہونا چاہے تھے بہت سارے backbiting ہوتی ہے جیسے کوئی جیت گیا ہے وہ تو ڈیزر ہی نہیں ہے شادس کا افراد تو ہمارے پاس ہے مس ملی ملی جی آپ پلیز آئیے اسٹیج پر یہ جیت چکی ہے مس تاراپور عوارڈ اب یہ دے رہی ہے اپنی speech اب ان کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں آپ جیتے ہیں تاراپور عوارڈ ان کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں دو لیڈیز ہائی دو لیڈیز آپ سب تو مجھے پہچانتے ہی ہوگے انٹردکشن کی تو ساروات نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے میں سب کو یاد رکھتی ہوں میں اپنے دل سے آپ سب کو تھانکیو بولنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں ایک کریڈٹ میں اور بھی دینا چاہتی ہوں وہ ہے میری فٹنس ہوں ہوں نظر آ رہا نظر آ رہا سو میں اپنے بیزی شیڈیول کے بات بھی کیا کرتی ہوں پلاتیس کرتی ہوں میں درس ڈیزائنر ہوں میرے گھر میں اتنا بیزی شیڈیول ہونے کے بات بھی میرے ہزبن میرے بچے میرے ڈوگی ڈوگی بھی ہے اس کے بات بھی میں اپنی فٹنس ہزبین اور ڈوگی میں فیوریٹ کون ہے فیوریٹ ڈوگی پہلے دیکھنا پڑتا ہے ہزبین باد میں بھی چلتے ہیں پھر اور فٹنس دیکھنے کے باد مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہزبین بھی چلتے ہیں کہ میں جیت کے یہاں پہ پہنچی ہوں میں بہت سارے لوگ ہیں کسیتے ہیں کسیتے ہیں کسیتے ہیں کسیتے ہیں میں ہزبین نہیں تھی کسیتے ہیں کسیتے ہیں ہی سیاری ہی سیاری ملی جی نے اپنی سپیچ دی اب آئیے وہ دو لیڈیز جن کو لگتا ہے میں ایک لائن سالان سار کے لئے بولنا چاہتی ہوں نہیں 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 سار ایک لائن سالان سار کے لئے بولنا چاہتی ہوں ابھی ساس لینے کی فورسط نہیں ہے نہیں کہ تم میری باہوں میں ہو کہ سالان آپ میرے سامنے ہو thank you so much welcome ma'am thank you so much اب آپ کی تھوڑی سی بورائی سنیں گے آپ کے پیت بیچے ہاں جی کہاں ہیں وہ دو لیڈیز please jaldi آئیں شروطی from آج تک and sanah from indian express please آئیے stage پر آئیے 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 آپ کو آئیے آئیے آپ کو آئیے 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 اور sanah کھا ہے sanah right یہ تو مطلب کہ اندر سی نکلے گا indian express آئیے 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 دوسری لیڈی کون ہے چھوڑنا نہیں کوئی کسوڑ آئیے آئیے please jaldi سے آئیے okay تو آپ آپ کا جو کونیزیشن چل رہا ہے آئیے 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 hello bhai آپ یہاں ایک سائیڈ آ جائیں تو وہ بزرگ ماترما جو بھی ہاں جی ملی جی جو ہے ملی جی ملی جی بزرگ نہیں جوان you said missis 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 but جوان ہے جوان ہے جی وہ جیت کر گئی ہیں ہم سے تو جوانی ہوگی تارا نہیں سر آپ ہی جوانی اچھا تو تو ان کی برائی میں کیا کیا کہنا چاہیں گے ہاں تاریف تو نہیں کیا انہوں نے کہا کہ وہ فیشن ڈیزائنر ہے بہت وہ بینڈا سے کپڑے کھریتی ہے اور اس پہ اپنا برینڈ ٹاگ لگا کے وہ خود کو فیشن ڈیزائنر بولتی ہے لینکنگ روڈ لینکنگ روڈ ڈ ہیل روڈ کی تسکتے ہیں یہاں پہ برائی کرنی ہے اتنی چھوٹی برائی آپ پہ اس نے سوٹ نہیں کرتی اسے تھوڑا سا اور تھوڑا سا اندر سے نکال رہا اس کو اور وہ جیتی ہے کیونکہ انہوں نے سارے ممبرز کو سلمان خان کی فلم کی ڈیوڈی سفری دیتی اس لیے شیوان چیٹی کی انہوں نے ہاں تھروں سلمان برائی پر سلمان سر یہ کیا کر دی آپ نے مجھا سا رہا کہ یہ کہیں کہ انہوں نے کو ججز کے ساتھ مقوانا فیر افیر تھا کچھ میں کیا کہوں وہ آپ نے ہی سب کہہ دیا نہیں آپ نے کچھ بولی نہیں رہی ہے آپ کو بہت بہت غصہ آیا تھا جب وہ جیتی تھی مجھے ابھی پتہ لگائی کہ مجھے غصہ آیا تھا جب وہ جیتی تھی یہ میرے لئے سپریز تھا اور یہ آواز ہے وہ بھی سپریز تھا وہ جیت گئی ٹھیک ہے اس کی قسمت اچھی ہو گئے اس ٹائم اس لیے جیت گئی آپ تو بہت اچھی نکلی یہ تو expected نہیں تھا وہ ان کی پڑوسی نہیں ہے اس لیے وہ ان کی پڑوسی نہیں ہے اس لیے اس لیے کوئی بھی جیتے دونٹ گئے اچھا، چلے گا اسے آپ کو چلے گا، چلے گا، چلے گا بہت لیکن آپ بھی اس کانتس کے اندر تھی اور وہ جیت گئی مطلب مطلب کہ اگر میں اس کانتس میں ہوتی تو کیا وہ جیت باتی نہیں نہیں وہ آپ تھی اس کانتس کے اندر situation یہ ہے سمجھ کرو اوکے اوکے اوکے.. ویوہوہوہ اور وہ فرسٹ آیا اب لاسٹ آیا یہ کسے ہو سکتا ہے وہ فرسٹ آیا اور میں last time اچھلی ان کے فٹنس ٹرینر جو ہیں وہ کافی اچھے میرے نہیں ہیں so that's why میں لاسٹ آگئی Oh You can see me چلیے thank you very much کہ آپ سیج پر آئیں لیکن انیس ویس کا فارک ہے فورتو فنیش ہے ایسا کچھ زادہ ڈفرنس ہے نہیں چلیے آپ دونوں you've been a sport great thank you for coming here اور آپ کو دیا جاتا ہے CB plus سے آئیے آپ کا گفت کان ہے آئیے آئیے میند ہم کر رہے ہیں ان کو فونیا ملا جا رہا ہے ہاں ہاں میند کریں ہاں 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 یہ سیجوریٹی سیم سے ہے ہاں ہاں CP plus ابھی تو کیا ابھی لندن میں کر کے ہاں بہت ہوتنے در کر رہا ہاں تنتانا دن ہاں وہ ورون سے کرو اب نہیں ورون سے کنو ہاں 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 تنتانا تنتان تارا چلتی ہے کے نو سے بارہ thank you so much خریف کیاس دیکھ رہی ہو چل ہو جاؤں نو دو گہرا thank you so much thank you thank you thank you so much oh yeah please mics کو ہی کلیکٹ مجھے دیتو 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 پر سرمان سر ایک بات تو ہے میں نے بہت بار سنائے کی جو Big Boss کے تھے کم سنائے کم سنائے سورہ زیادہ آتا ہے اور زیادہ زیادہ آتا ہے پر آپ ہمارے لئے تو کچھ بھی نہیں لائے سنائے کب سے بھوکی ہوں لائے ہوں لے کر آیا بالکل لکھایا ہوں واو کیا لائے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا دیکچا ہے اس کے اندر ایک ڈیش ہے جو کہ دیلیشیس ہے دیلیشیس اس کا اس کا راج ماں آہا آہا یمی کھو گی آپ نے خود بھر آئے دبا آہا راج ماں کو کھاؤ گی آپ آہا 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 آپ کے گھر سے آئے تو کیوں نہیں کھائیں گے ٹھیک ہے آہا آہا ابھی کھلا دیتے ہیں آپ کو جلالو یار گھر کا کھانا لاؤ لائیے لائیے کھانا لائیے آہا آہا یہ تو بہت بڑا دبا ہے آہا 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 آری spectacular آہا آہا خواہہ آہا بھائی آہا مختصاص رسول تر طرح آہا 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 وہ پہلے ایلا تیرے پاس بھی آ گیا کچھ کرنا پڑے گا اس کا یہ وہی ہے نا وہ پہلے جلاد تھے جلاد تھے اب کیا ہو گیا سفید سفید کپڑے ہو گئے ان کے ابھی دبا والا ہو گئے آرے آنکھیں بند کر لو نا تھوڑی دیر کے لئے کیا ہے کیا کیا ہوا ہے بھائی تو آجاؤ یہ ہمارا راج کھا جاؤ please welcome the ceo of icom18 m 위한 진ی eh eles je guys of all a big thank you to all the residents of the percep cons thank you very much we wouldn't have been able to do this without you you know this is that time of the year when ہماری اکثر کا نہیں رہا لہاؤں میرا جانب بار میں من سن ہے تولیے اینہ سامانات پر بارے گزرزید ہماری رہا جانب آخوات کیونتے ہیں ان کو با شکر لائت سے مرحبا بارے گزران اور ملحبا بارہ شہر اور ملحبا بارے گزران ملحبا بارہ ملحبا بارے من جب رہا لنمانبرن میں اچھا میں بارے ہمارے ہماراہ کی ہیں beideen ہمارے باتن ہے یا ہمارے چاہرہ بیگا یہ بہت کام ہے این وقتا کہ جب دائم عرہے ہیں موسیقی ہے کہ ایک من ظاهر شہر ہے میں سوٹی اور افتیار کریں فاکتا ہے جمانت میں جوہاں پہنچا ہے ہماراہ چاہتے ہیں کہ آپینا ساعتا ہے اللہ چاہہر کو مزان میں اپنے ہمارے ہو، پہلی حافظ ہمارے کو دائم ساعتا ہے اور جمعا اللہ رسیتن سے طرف پورا کے لئے please watch Big Boss starting on 2nd October at 9 p.m. Do you know if I tell you who his padosi is you would have a heart attack. You would want to be living in his house. We want to know. We want to know. We definitely want to know. Bata do sir آپ کی padosi کون ہے. Batao na sir. Batao na sir padosi کون ہے padosi ہے padosi ہے کیا ہے اور فائدہ کیا ہے ایسے padosi ہونے کے میری padosi ایک بہتی سویٹ بہتی ادورابل بہتی لیکی بل بہتی نیہائی تی خوبصورت آپی بتا سب سے سندر ویری ٹالنٹید آلیا بھات ووو ووو سر آپ تو بہت لکھی ہیں آلی کتنی سر آلیا فرینڈ آلی کتنا شرم آرہے ہیں سر آلیا سر آمان جاں آلی کتنا آلیا نیہی کتنا سر آمان آلیا نیہیٸ آلیا مجرے to be the CEO of Colors and having like the biggest show on Actually, let me tell you پڑھا سیوری سے چھوڑ دو میرا یہ جب season آتا ہے Big Boss کا سب سے بڑا پروblem ہوتا ہے بھی کی جو لوگ میر سے سال بر باعت نہیں کرتے ان کا فون آجاتا ہے arے یار Salman Khan سے ملا دو Salman Khan کے ساتھ فوتو دکھو کچھوا دو کچھوا دو تو so that is my biggest challenge because you have no clue if I make ten requests to you there are thousand which I say no to but that's the only challenge I have in running no but you must be also getting a lot of these requests جب مجھے اتنے requests ملتے ہیں کہ please you know Big Boss میں جانے اکلی شیف آرست کر دو آپ کو تو ادم ہرزاروں کی ہماری Manisha شرما اور شیطل Manisha اتنی خوب ابھی ہاں سے بھگتی گئی ہے اور شیطل شیطل is still looking divine اور دیپک در رہے کہا ہے دیپک where is دیپک where is دیپک دیپک ہاں دیپک آجاو سر ہاں تو میں تو بولتا ہوں کہ these are the decision makers and Salman Khan is the decision makers تو میں نکل جاتا ہوں بیچ پر نہیں سر ابھی تو تو Manisha اور شیطل stage پہ آئیں گی کے نہیں آئیں گی یہ بتانے کے لیے کہ ان کی خوبصوری تکراز کے آئے وہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے لیکن 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 چاہے اب کو اسکر دکے بھی آج اپی، اپنے ہمچے اپنے کے س confian اپنے ہیں باؤ کبی اور اپنے چیف کے سین juro میکنٹ مقم joints... اللہ حپس میں اپن بيہ، že جو رہا Australia میں اچ کھل của اس مستہارت اڈرو اس نے کو interven wsp sleeve سب کا آش наз وقت اس لنے با سکتے ہیں میں بالکلوڈ کرنم ٹھال وہ ٹھالیا قوت至ون مکمل اتویم ہم تاریم ہم؟ م镜 ہم؟ 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 جوال for our business And we've got a bar out there Really? for all of you A really!? Oh... bei Oh... Yes باہ باہ دیکھو سر اس کے بعد جا کے بار میں ایک اپی فیز پینگے ہم؟ Nadia, why don't you say a few words Yeah, please tell them how successful it's been why you're spending more money on colors Because of you, Raj ہوتا ہوتا نبی معیر 분ی بیگ بahren ایسن 10 وی لیو جنعتا سیکھانا اسکام اپی فز سیکھانی سینسی بیت این ڈیب بیگ برمین مدد من جمعی نبیع مزین آنسان بھی وقید اسوارل است بیش نوی دائمہ نوی نکتا ہوتا حلیت هذا سیکھون ، لننکھنم کم معلوم الإمüd علم میں س Sedan کا مجھون حک queue اور شکل جزای ہوگی امید ہے جو مجھوم what a donイам نے ایم Karena یجا دور سانی محد یا اگلتے او من کام subir characters ان کا اقریاما شخص جانب کا فعل تو ہے تو لبریک خلی میں یہ نہیں ہے اگل جائم جائم الابن یہ جا resени ابت craving من چلی جیم Beما بابra اس کا اوام کچھا سیجش کیلو میں تو کا سکر کمیش بئی مجھے اچھا مجھے وستشورة ملک رویانق ملک رویانق ملک رویانق ایک منطبور ویاسی نیمید مجھے ملک رنڈ مانگر مبال مجھے دوستور نمید مجھے نمید 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 رویانق برمک شکر بیوانق تک وہ کچھ بڑی ساتھ مختلف دیاروں کو دیکھائے پہنج عشق میں لوگ پہنچے ہیں وہ سامان کے پہنچے ہیں اور باcontrolled ہیں پہنچے جوز سے پہنچے ہیں لیکن مجھے گزاروں کا مجبود کریں مجھے گزاروں کا فکرστεوں لیں آپ کو حقا کرتے ہیں آپ شکریہ برمبینے لئے آپ کی ہمارے جزیز سیلتیں میں نے اس کے ساتھاں کیا آپ اگر آپ شایدنم تزیاری کیا؟ نہیں ج lum اگرد. ہاتھیں جو جو اگر. نیجی ذو باشی. میری جو جو سور پہلی. نسید کیا؟ مطرق کم باپا ٹھیک باشی؟ آپ پہلی جو آپ پہلی جو پاک پہلی جو مجلے دیول کیا؟ لیکن. فاہε کسی کے ٹھیک باشی؟ مقوم پڑی دستی که آپ پیدا ہے؟ بات شروع دستی کسی کے ٹھیک باشی نبید. میرے پاک کریں جب آپ بہتک جائے جسٹا تھے دیگے ویلی جی ورحیث ہے سارا اس پی پس یفتیک walker آپ tárap율 ت Duplい مان آپ restaurospisy Ä tolerance من 낚 آپ سادیگنیا شخص فگو اس بحث میں اگرہا جب chicos برمائے پاک کیا ہے یہ ہوتا ہوتا ہے اور میں سکتا ہوتا ہوتا ہے اور میں اچھے اللہ رہا ہے لیکن بہتا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں اور اس بنائے اگرہا ہے سوٹ پر میں بہتا ہوتا ہے مع جاتے ہیں اور ہمارے گاہاں جانبے بہتا ہے اوراستنی بایر باشی نہیں ہے اور پیشارہ اور دیارہ وہ جوہاں سیکھتا ہے ہم مجدد دور کمپیم باومالہ سب دیکھنی را ہے باومالہ اجابات سب دیکھنی را ہے سلام کیونکہ یوں پا والا سب دیکھ رہا ہے سب دیکھ رہا ہے ایسا پاکا کریں so i also like to announce that there is going to be one surprise in the house my cutout is going to be in the house oh but thank you so much sir and finally can we have the managing director and ceo of endermar shine india mr deepak dhar please آج سنسل پاک لیدیو پاک آج سنسل پاک کیسے پاک لیدیو پاک آج سنسل پاک آج سنسل پاک سر لیکن جس سور کسی بڑس آج سنسل پاک این کا بڑس دو مینے سی چرد جاتے ہیں دید درے گھنٹا اور اچ کچھ پچیس کلو نکال کے اس دن کھلی دم فید one has to be fighting fit for the new season so thank you Salman bhai thank you Raj sir I'd like to thank everybody for hosting us here and really being an incredible audience we are just about embarking on a new season very excited with this novel idea of this entire Padosis and neighborhood the entire creative has been amplified I'd like to thank Manisha and Sheetal who navigate and collaborate along with my team year on year and season after season I'd also like to thank Malay Pradhan who's a dear colleague and partner in crime who helps build this franchise year on year with us so looking forward to a great season and thank you very much no no you've got to tell us that if you've got to put someone from here into the house who would you put that's a very simple question I'd probably put you into the house from a rating point of view I think we have sorted it straight to straight to Lonavala jail thank you sir thank you all all right thank you so much thank you thank you Tarapurwara society you've been wonderful lovely thank you so much thank you all thank you Raj wait 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 can't tell you this is the time this is the time where you can ask sir and the entire team is here we're going to leave it open for Q&A for the media so yes let's slowly begin not there that also that also that also that also your host what are your expectations from the contestants that was a daunting experience for you so what's your expectations sir don't do anything but you know it's not in their control because this team that controls them it's like they really torture them in the house it's the most difficult format I think this is like one of the most difficult formats that anyone can ever do I mean you need to have a lot of patience you need to have a lot of willpower sensibility you need to know the game by heart you know it's like it's a really difficult game I mean not to eat one bathroom you know so much gossip going on and then you become friends and then the team outside makes them fight all the tasks go on for 48 hours without food without rest they don't know whether it's day night they're coming they're going nothing it's like very very difficult hi Khan Saab Alok this sir sir the question is how many formats change every year sometimes people come to the common people come to the any particular need that you want to change do you think that this need to be in the house to be in the house I just feel like the first week eviction is unfair because until you guys get to know people and people in the house get to know each other and their true colors come out till that time people are just adjusting inside and the first week the person is out so that I think one should think about well yeah and filmo filmo ke promotions bhi hote hain Khan Saab toh bhout sare loog aenge kiska apko intazaar abhi I think abhi mujhe toh intazaar hai judwa 2 ka and I think they'll be with us soon Jackie and Tafsi and Varun who are gonna have lots of fun Salman sir straight over here Salman sir you mentioned about he mentioned about film stars coming for promotions yeah you have your own film also releasing in December that is tigers in that will that be promoted on the show starting right now right now Deepak sir hello Deepak hi here ha just last year concept that India came toh kai bar jis ka zikr ki ki batamiziyan ya asa kuch hua jis ma jis ko eliminate bhi karna pada nikalna pada is bar kuch niyam rakhye kuch chese karee kuch like guidelines or something niyam har saal rhat hai yeh saal bhi niyam hai so obviously we have a very strict bible and a rule book that we follow toh kuch bhi violence ya kuch bhi out of line out of character unparliamentary agar ghar me ho ta we take strict action to the extent of reprimanding them in the house or really evicting them so I mean and we make no bones about really evicting the person from the house so been very very stringent about such things yeah we don't want we don't want too a gandige that is not cool at all because it's coming on television and what's the time this year 10 and people watch it kids watch it you know senior people watch it so chote moote but they go overboard and that is something which I don't think any of us like I don't think you like it and you know what people their careers you know they want to be noticed they want to be celebrities and it's not good for them as well no one wants to you know work with somebody who's unpleasant who's unprofessional who's got a foul tongue foul temper so Salman sir how involved are you in setting the format of the show every year there's a new format so how involved are you in that I'm not involved in that at all I'm just involved in sorting out the people in the yes ma'am and now I have a question I want to ask you who should close them گھر میں بند کرنا چاہئے گے تو سوال پوچھلے آپ نے کول سا ہنکھوں 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 آپ کیا کہ آپ کو سوائے گا سوائے گا آپ کو سوائے گا تجاؤں ہنکھوں ہنکھوں نہیں کہ آپ کو سوائے گا ہنکھوں 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 آپ کو سوائے گا اور پزز اور سیمی پلس کیا کسی چیز کی زرورت ہے ہی سوائے تجاہی سوائے گا تو سوائے گا آپ کا رہنچ جانتی ہے آپ کو سوائے گا اس کا بارک ہنکھوں تجاہی دو سر چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیا ستالن بے ہیں مرحبہ سکرن بے ناغی وقتی ستالن بے ناغی بہلو نا بے ناغی أن ناغی سلسان خان دنسان خان سو چپ oh that's true صالان بہار کا ہمان کرابان کر را تو گیا میرا hi will on your left on your left hi ہمی مرجک رو بیشت مین فیقتانی ہے تو دیريک رو طیرت فوق کے متسرین ہیں کیونکت نہیں پرانت گرات بھیس بھی ویسی نہیں ہے چاہی خوات یا کنیت تماما سی بیشت نمید جو ای پیشت کنیت مازمید کنیت سوائی بعی passes ایجا پرات، سندگی من سوائی، سوائی بچڈی ای جو لے رو جنوان ای جو پیشت نمید یہ سوائی گیا تیمید کر سی بچڈی یا جا خواتی I get to learn how to react sometimes, how not to react sometimes. I've started learning how to breathe. Excuse me, sir. Raj, sir, آپ کے lift ہے. Sir, sir, sir. Sir, یہاں پہ. Raj, sir, آپ کے lift ہے. Lift. آپ کے lift. Amit from Anik Jagra newspaper. Sir, جو مطلب اس بار کے سیزن کا کونسپٹ ہے. تو یہ والا کونسپٹ کیسے آیا? مطلب چونکہ بھارت کے رشتے اپنے پڑوسی دیسوں کے ساتھ تو بہت اچھے یا مطلب جو بھی ہیں. اس گھر کے لیے اس کونسپٹ کا ایزاد کیسے ہوا تھا? وہ تو ہماری کریٹیو ٹیم بیٹھتی ہے اور دیکھی پر آئیڈیٹنگ امانگ دیمسلز اور دیکھی پر آئیڈیٹنگ امانگ دیمسلز اور دیکھیں شورٹلسٹ افیو ٹیمز اور بس ساوندے بیری انٹرسٹنگ and creatively I think they'll be able to execute it well تو بولا کہ ٹھیک ہے creative team full involved ہوتی اس میں basically ہم رو نام چینج کر دیتے ہیں کبھی commonness I have a question for Nadia here at the back, right at the back, yes Salman sir, آپ کے لئے ایک سوال تھا okay so there's so many shows with high ratings across channels why do you choose Big Boss every year because I like it I do like it and also about the rebranding that you've done this year how has it helped you first about the show I think that the format of the show itself is quite unique there are many shows but this one is quite special and like Salman said because I like it the rebranding Apifiz has been a leader in the category it's a category that we created of sparkling fruit drinks in India we hold 95% plus market share in this category we really wanted to be able to grow this brand to another level taking the category up to about 4,000 crores over the next few years so the rebranding really helped us create a much larger impact in the market with a very strong presence on the shelves so my name is Akshay Rad sir Rad sir Rad sir this question is for you Rad sir here yeah yeah you've been big bus has been running for last 11 years what's been your strategy to keep it relevant for last 11 years what's been season on season what is simple strategy Salman hi Salman this is Sana from Indian Express here you mentioned that you have the best neighbours in your parents but have you ever faced some snoopy neighbours that you kind of irritated them or it's a funny incident that you can share and how are you as a neighbour to other people my windows are open all the time and my next door neighbour is Vaidha auntie and I don't think she's snooping around and what about you do you snoop around no 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 I used to do that when I was a kid but now I another question since you Shahrukh and Akshay are the blockbusters and give blockbusters in Bollywood now you three will be there on TV so it's kind of a new era that's rising what do you have to say on Akshay and Shahrukh joining you I think they're they're amazing I think Shahrukh is a great host Aki is also really good I mean he's got this really good comic timing and he's very witty and Shahrukh has got his own personality he's got his own swag his own style he's got his own charisma so I think is going to be quite a tough competition this time good evening what is that one thing that has kept you for them what is that one thing that has kept you hooked to Big Boss over the years what is that one thing that has kept you hooked to Big Boss for so many seasons it's that love and hate relationship I think that keeps me hooked on to Big Boss sometimes I really 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 love the show and then sometimes I'm not very fond of it but it keeps pulling me back and I don't think there is right now there is a better show than Big Boss on Indian television and I think that everyone watches it and they love it I mean I get so many calls that who is going to the house so it's it creates a huge buzz when it's like just starts and then every week who is going to get evicted and have Sir this is me Akshay from Red FM Sir Yeah No you can't keep on asking let somebody else Sir this is me Akshay from Red FM Sir I just wanted to ask My favourite season you said 5-5 5-5 5-5 Sir I just I just wanted to ask what is the difference in the in the first season in the first season Hmm Contestants are going Yeah Good evening Sir Good evening Sir you have already you know you have many takya kalam you have been a lot like in the first season you know you have latest ad that is do whatever you want to do but don't trouble your mother what is going to be we will see the first day when we shoot what will happen new warm warm my question is for you so what similarities do you see between you know open users and the viewers of Big Boss so why do you keep coming back to Big Boss every season I think the most important for this property for this show is they are not one of a kind it's very unique format reality show even nowadays days in India there's no other shows that you can see like Big Boss and there's no other places you can see Samanhan right and the second one is I think most important one is the innovation because just like Oppo's selfie expert we also keep innovating our technology on the selfie cameras and every season by season I think Big Boss always give you some surprising which you have never seen before in this show I think this is the most two factors that we believe that this association is a successful partnership I have Vaidhanty Vaidhareman one of the most beautiful women that we have in our country the current lot all of them I'm happy with my auntie I'm seriously really happy with the auntie being my neighbor Salman sir straight here yeah big looking thank you working out Salman sir and my question is you know the best I've lost weight this time ripped ripped how you were saying yeah I'm saying that you know the best part about this show is that you are always yourself when you are having fun when you are dancing when you are cheering the contestants or even the times when you reprimand the contestants but there are times when you know things go out of control and you also get angry and you say that you will never return to big boss does these controversies affect you personally ever what do you think what do you think I don't think so but still at times maybe we get very annoyed when we see you annoyed on screen then you should stop writing all that stuff about me hi so this will be the last question of the evening please go ahead my question is for Mr. Yogesh hi Santosh yes Santosh you're from Indian television so you recently signed up with Salman Khan as your brand ambassador was it a part of the big boss deal or was it independent of it no it was not a well we have been associated with the big boss of almost this is the third session and I think that given the charisma of Salman bhai and the message which you want to give to the country about the security and the surveillance I think bhai can be the better brand ambassador than Salman bhai so obviously he was the best fit and right choice for us basically we are saying for us yeah Salman if you get a chance to one of your closest bollywood neighbor who it would be coi mic tini as a chit chit kia dhu holo no as koi hai 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 as koi hai hai so last question of the evening from spot boy yes Salman I just wanted to know pedosio ca jo sabse best kama ho ho hote lo ki complain karna Salman ki kitni complains ghar me aati hai abhi bhi aapke fans aapke gate ke bhaar itna zyada bheer laga kade ho te hai iam sure luk woh kaafi complains aati hai aar hum hamarai jo neighbors usse kaafi disturb ho jate hai building wale so we try and tell the fans not to macha udham outside the outside the building and so now there's security wakar wakar hai so we just keep them slightly okay thank you thank you thank you so much ladies and gentlemen thank you for this lovely evening thank you media and now this is the moment for a photo op so can we quickly have the structure on stage please hashtag big boss the structure beautiful bhaar ek aakhri photo acha we're doing the opo selfie also phones be aapke right 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 sir so i'm gonna come this way thank you so much and now we're gonna have the may i request all of you to please come and see Salman sir can be happy one stayed sir so and can be happy and موسیقی 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 موسیقی